ایسا امیزنگ وائٹنگ پاورڈر جو کہ آئیکیو اورگینک کو اپنے نام سنو ہوگا نا وہ تین ہزار میں یہ وائٹنگ پاورڈر سیل کر رہے ہیں اور میں آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ اسی روپے میں یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گے پنسار سے میبی سے کم تو آپ نے اسے گھر پہ ہی بنانا ہے آپ نے دیکھنا ہے میں کیسے بناتی ہوں یعنی آپ نے اس کا ریزلٹ مجھے بتانا ہے لگانے کے بعد میں کہتی ہوں اس سے بہترین وائٹنگ پاورڈر کوئی بھی آپ کو بنانے کا طریقہ نہیں بتائے گا ملتانی مٹی ہر گھر میں ہوتی ہے اگر نہیں ہے تو باہت سے آپ آرام سے پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کاسمیٹک چھوپ سے آپ کو آرام سے ملتانی مٹی مل جائے گی تو آپ نے ایک جم مچ اس کا ایڈ کر دینا ہے بوت امیزنگ یہ پاورڈر بن جائے گا جب ہم اس کو بنا کے لگائیں گے نا تو آپ کو کہ پانچ ہزار میں بھی میں نے اس کو سیل نہیں کرنا میں تو خود ہی اسے اپلائے کروں گی یا کروں گا لڑکے بھی یوز کر سکتے لڑکے بھی ہر ایڈ کے اسے اپلائے کر سکتے مطلب آر ٹائپ سکن پہ بھی یہ اپلائے ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے لینا ہے گلابوں کی پتیاں کا پاورڈر پتیاں آپ نے خوش کر لینا ہے اس کا پاورڈر لینا ہے پنسار سے آپ کو پاورڈر مل سکتا ہے اناروں کا پاورڈر کیسے بنے گا جی مجھ میرے پاس تو نہیں ہے اب میں کیا کروں جانی جب سکن کی بات ہوتی ہے نا سکن نکھانے کی خوبصورتی کی تو اس کے اوپر آپ پروڈکٹ کتنے میں خرید لاتے ہو کبھی دس ہزار کبھی سزار تو میری جان آپ ایسے کریں آپ عرام سے گھر پہ ہی ایسی چیزیں بنایا کریں آپ محنت کرنے تھوڑی سی یہ دیکھیں گھر پہ ہی یہ میں بنواری ہوں پتیاں پھولو کے پہلے میں نے ایک ایسے گرینڈ کی میں نے کہا کہ آپ کو دکھاؤں گے میں نے بھی محنت کرتی ہوں میں بھی محنت کرتی ہوں اپنی سکن کو نکھانے کے لیے اپنے ہاتھوں پاؤں کو نکھانے کے لیے تو ایسے نہیں کوئی چیز بن جاتی ہے دیکھیں میں نے خود پتیاں منگوائی دین اسے گرینڈ کروایا دین اس کا پاورڈر نکلوایا آپ کو ہر چیز میں دکھاؤں گی جو جو میں پاورڈر یہاں اپلائے کروانے لگی ہوں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے سارا پورڈر خود ہی نکلوایا ہے کیونکہ مجھے پتہ میری سکن کے لیے بہت افیکٹیو ہے مجھے ریزلٹ دے رہا ہے اتنا اچھا اور ہے بھی گھرے لو ہے بھی نیچرل ریمڈی تو پھر میں نے خود ہی اس پہ محنت کی یہ دیکھیں اناروں کے پتے اناروں کے چھلکے سوری چھلکوں کو کیا کرنا ہے آپ نے چھلکوں کو آپ نے خوشک کر کے گرینڈ کرنا ہے آرام سے گرینڈ ہو جائے گا میں آپ کو پروسیجر بھی دکھاتی ہوں کہ کیسے گرینڈ کروایا ہم نے تو یہ دیکھیں پہلے خوشک اس کو کیا اگر خوشک آپ نہیں گھر میں محنت کر سکتے تو آپ نے اسے پنسار سے آرام سے خرید سکتے ہیں یہ بیس روپے میں ہنگی بیس روپے میں آپ کو اتنا زیادہ مل جائے گا اور جو آن لائن یہ بیچ رہے ہیں نا تین تین چار چار سو کا پدو سا پاورڈر دیتے ہیں تو گھر میں آپ ناڑبی بھر کے رکھ سکتے ہیں بیس روپے میں جی ہاں میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی پنسار سے آپ کو پاورڈر بھی مل سکتا ہے اگر نہیں مل درہا تو آپ اس کی چھلکیاں منگواہ لیجئے آرام سے مل جائیں گے پھولوں کی پتیاں کا پاورڈر پھر انارو کا پاورڈر یہ دو چیزیں ہمیں وائٹنگ پاورڈر میں چاہیے اگر ان کے فائد کی بات کی جائے تو بہت امیزنگ فائد آپ گوگل پہ جا کے بھی سرچ کر سکتے ہیں اگر نہیں سرچ کر سکتے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی یا بتاتے بتاتے کیونکہ ان کے بہت امیزنگ فائد ہیں آپ کو اگر پتا چال جائے آپ تو کبھی بھی چھلکے ضائع نہ کرو کسی بھی چیز کی میں فائد بتانے لگتی ہوں یا کوئی چیز لمبی کر دیتی ہوں ویڈیو تو آپ بولتے ہو ویڈیو بہت لمبی بناتی ہو بہت بولتی ہو تو اس لیے اتنا سمجھ لیجئے یہ قدرت کا خوزانہ ہے ہماری سکین کے لیے بیوٹی کے لیے یہ دیکھیں ایسا پاورڈر ریڈی ہو جائے گا چیدہ چیدہ آپ کو بتاتے ہوئے میں آپ کو اگری چیز جو بتانے جاری ہوں وہ ہے کس چیز کا پاورڈر ہے جناب یہ آپ کو پنسار سے تیس چالیس رپے میں سفیدہ کاش گری مینشن اون ایٹ صحیح ہے میں یہاں مینشن کرنے جاری ہوں سفیدہ کاش گری یہ وائٹ کلر کا پاورڈر ہے امیزنگ امیزنگ یہ فائٹنگ پرڈکس میں یوز ہوتا ہے سکین پہ جو ریش ہو جاتے ہیں جو سکین جل جاتی ہے ہر چیز جو سکین کی پرابلم ہوتی ہے اس کا حل اس پاورڈر میں ایک چمچ وہ ایٹ کر دیں گے سفیدہ کاش گری پور پہ ہے لکورائز ملٹھی ملٹھی کا پاورڈر ایٹ کرنے جاری ہے ہاں ملٹھی کا پاورڈر کی تو کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے ہر پاورڈکس میں یوز ہوتا ہے وائٹنگ کے لئے جی ہاں وائٹنگ کے لئے وائٹنگ کا نام جب سنتے ہونا آپ لوگ کہتے ہیں مجھے وائٹ کر دے گا تو جلدی سے اسے پک کرتے ہیں اس بات کو جی ہاں وائٹنگ کے لئے یہ وائٹنگ پاورڈر بنانے جا رہے ہیں بہت ایفیکٹیو ہے اسی حال کر کے کسی ایٹ آٹ کنٹینر میں ڈال کر آخ دیجئے ٹھیک ہے ایک چمچ لیجئے اس کے اندر الویرہ مکس کیجئے الویرہ پسند نہیں ہے ارکے غلاب مکس کیجئے ارکے غلاب پسند نہیں ہے تو دودھ مکس کیجئے اس کے اندر حال کرنا ہے ایک چمچ صحیح ہے یہ میں نے کافی سارا آپ کو بیسے بنا کر دکھا رہی ہوں میں پوری فیملی پر یہ ابھی اپلائے کروں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑی سی ایک چمچ لینا اس کے اندر مکس کرنا اپنے فیس پر لگانا ہے بیس سے پچیس منٹ دن اتار لینا ہے نیم گرم پانی سے دس دنوں میں ایسے ریزلٹ ملیں گے کہ اگلا پوچھے گا کون سا مہنگا پروڈکٹ یوز کرتی ہو ٹھیک ہے آپ خود حیران ہو جاؤ گے اس کا ریزلٹ دیکھیں رات کے ٹائم اپلائے کر کے سو جائیے یا پھر پچیس منٹ بعد اتار دیجئے دس دن بعد آپ کو ریزلٹ نہ ملے تو میرا نام بھی نہیں ایسی چیزیں میں کبھی بھی نہیں لاتی جس کا کوئی ریزلٹ نہ ہو آپ کو فوراں ریزلٹ اس کا ملے گا کیونکہ اس کی اندر ہے ہی ایسی چیزیں جو کہ اس کی ان کے لئے بہت ایفیکٹیو ہے آپ کرتے ہوئے میں ٹوپک کو آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر گاڑا کرنا ہو تو آپ تھوڑا اور ملا سکتے ہیں کوئی بھی چیز جو آپ مکس کرنا چاہ رہے ہیں دودھر کے گلاب ایلو ویرا یا پھر بلائی یا پھر دہی یہ آپ پہ ڈیفینڈ کرتا ہے اب آپ کو بھی جوائس دے دی ہے تو مزد سے آپ یہ چیزیں بنائیے اور اس چیز کو لگائیے گھر والوں پہ لگائیے بچوں پہ لگائیے کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے مائی ڈیئر میں تو یہ بنا کے کب کا رکھا ہوئے ہیں اور اس کے ریزلٹ بہت امیزنگ ہیں آپ نے بولا تھا وائٹنگ پاورڈر نہیں آپ نے کبھی بتایا تو یہ میں آپ کی سامنے لے آئی ہوں پانچ منٹ کے بعد آپ نے اپلائے کرنا اسے رکھ دینا ہے پانچ منٹ کے بعد اپلائے کرنا ہے تو ایسی فارم میں یہ آ جائے گا اور بس پھر اگر اس سے ہٹ کے اس سے ہٹ کے سکربنگ بھی کرنا چاہتے ہیں اس میں تھوڑی چینی یاد کر دیجئے گا سکربنگ سوری سکربنگ ہو جائے گی انسان خطا کا پتلہ انا غلطی تو ہو جاتی ہے نا بولنے میں تو اس لیے ماف کیجئے گا پتوں کو اگنور کیجئے گا اور یہ دیکھیں یہ ہم نے 20 سے 25 منٹ تک اپلائے کرنا ہے جب نمی آنے لگے اس پہ خوشک ہونے لگے تو آپ نے اس کو مساج کر کے اتار لینا ہے تینکیو سو ماجی